ہم لوگوں نے اپنی زندگی کے بہت چھوٹے چھوٹے گولز بنائے ہوئے ہیں ہمارا گول کیا ہے کہ ابھی آئی فون ٹویل تھا ابھی تھرٹین چاہیے اس میں کیا چینج ہوا ہے اس میں کچھ چینج نہیں ہوا ہے لیکن ہمیں چاہیے ابھی ہم یہ برینڈ کی چیز یوز کرتے تھے ابھی ہم یہ برینڈ یوز کرنا ہے کیوں؟ پوری توجہ رکھے ہیں زانے محترم کیوں؟ ہم نے اپنی ویلیو اپنی بیلانگنگز میں ڈھونڈی ہیں آپ کی بیلانگنگ آپ کی ویلیو نہیں ہے اگر آپ کی ویلیو ہے تو آپ کی بیلانگنگ کچھ بھی ہو لوگ آپ کو ویلیو دیں ہم کو لگتا ہے کہ میرے پاس یہ موبائل ہوگا تو لوگ مجھے رسپیکٹ کریں گے میرے پاس برینڈ کا میرے پاس اگر پرس ہوگا تو لوگ بولیں گے ہاں ان کا پرس دیکھو وہ برینڈ کا ہے کیوں؟ ہماری ذہنیت اس طریقے سے بنائی گئی ہے ظالم محترم ہمارے یہاں ویلیو نفس کے اوپر نہیں ہے کہ کون کتنا پاکیزہ ہے اس لیے اس کو اتنی زیادہ عزت ملی چاہیے حضرت زہرہ کون سا برینڈ استعمال کرتی تھے؟ ہم لوگ کس کی صیرت پر چل رہے ہیں؟ حضرت زہرہ کون ہے؟ وہ خاتون ہے کہ جو لباس ان کی شادی کے لیے ہے ایک عورت کتنی سنسٹیو ہوتی ہے اپنی شادی کے لباس کو لے کے ہم کس کی صیرت پر چل رہے ہیں؟ یہ سوشل میڈیا کا اثر ہے کیوں؟ دیکھیں آپ جو ہیں ایک کمپنی کے لیے انسان نہیں ہیں آپ کسٹمر ہیں they don't care how you feel they only care what they are able to sell you تو آپ کے ایموشنز کو اس طریقے سے مروڑا جاتا ہے تاکہ آپ فائنلی آپ کو لگے کہ when I buy this I'll be good I'll be happy کیوں؟ وہ چیز کے ملنے سے مجھے خوشی کا احساس ہوگا یہ کس نے بنائیا ہے؟ ایڈویٹائزمنٹ نے بنایا اور وہ ایڈویٹائزنگ کمپنی ملین سوڑ ڈالرز خرچہ کرتی ہیں تاکہ آپ کے ذہنوں کو کنٹرول کر سکے ویلیو چیزوں میں نہیں ہے ویلیو آپ کے اندر ہے آیت اللہ سیستانی کے پاس کون سا موبائل ہے؟ آیت اللہ سیستانی کون سا لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں؟ آیت اللہ سیستانی کیا استعمال کرتے ہیں؟ لیکن لوگ جو بڑی بڑی کمپنی کے مالک ہیں وہ باہر لائن میں کھڑے ہوتے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی کی ایک زیارت مجھے مل جائے ہے یا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ خدا جیسے چاہے اسے عزت دیتا ہے